موسیقی موسیقی youngest موسیقی موسیقی اکنی موسیقی سمی صاحب نے کبھی اسے بات نہیں کی کیا مطلب وہ اسے بندے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں میک اپ ہی نہ کرو تاکہ نہ میک اپ کریں گی نہ کوئی بکھے گا نہ کوئی گا نہ کوئی گا ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں سمجھتے ہوں جو بلکہ آپ کی خود کی شکل ہوتی ہے وہ زیادہ کیونکہ ارٹیفیشن نہیں ہوتا تو وہ اس پر زیادہ افیکٹ ہو دیکھ بہت زیادہ میک اپ جو ہے وہ آپ کی شکل کو بگاڑ دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اکترس ہوں اور اتنا میک اپ کرنا چاہیے جتنا کہ آپ کے چہرے کو ضرورت ہے جتنا سوٹ کرتا ہے بہت زیادہ میک اپ جو آپ کے چہرے کو خراب کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں ہم بیوٹی نیرز نو آرنمنٹس تو میرا خیال میں 50% لوگوں یہ خیال ہوگا 40 50% آپ کا کیا خیال ہے جو 10% 50 50 بہت شرہاں انہائنس کر دیتا ہے میک اپ تھوڑا فیچر شارپ کر دیتا ہے انہائنس کر دیتا ہے زبان تیز ہو جاتی ہے لیس میک اپ جوڑا سا کترانے لگ جاتے ہیں اچھا دی 65% 65% تو میں نے 50 50 کتنے فیصد لڑکیاں ہیں وہ رکشتی کے وقت اس لیے نہیں روتی کہ ان کا میک اپ نہ خراب ہو جی 90% آپ 90% سرشاں 90% 90% جی دی میں نے لیٹرلی ایک سالون والی میک اپ کری تھی اور انہوں نے میک اپ کرتے بے کہ بڑوا تین گھنٹے میں نے لگائیں میری کمار دگی ہے پلیز رونا نااب جب رکھ سے ہی ہوگی وہ جب یہ کہہ کے لیے لیسنی ان کو یہ مل رہا ہے اور آپ اتنا خرچہ بھی کرتے ہیں پیارا لگنے کے لیے پھر زاہرے گرتا ہے بندہ لائنر نہ پھیل جائے میرے ایک سوری اس کے بارے میں ہے کہ ایک دولن کو ایک شاڑی پہ میں اس کو ساتھ لے جانا تھا اس کو پارلر چھوڑنے مجھے جانا پڑا تو وہ گھر سے نکلتے ہو خوب رو لی تو میں نے کہا تو مب کیوں رو رہی گا ہی رخصتی پہ ہی رونگی نا اسے وقت پوراً رائماً نینٹی پیسیٹ نینٹی پیسیًا یہی خوف ہوئی ہے جب اچھا کتاب چھلانچ پر سالوگہ ہے تلانچ پر باتیت ایک خورچہ زیادہ ہوتے ہیں یہ ظایر ہے کہ اور جب ملتا سوال رہے تو ڈھرہے تو ڈھرہے تو ملتا میں جب ملتا ہوتے ہیں میں جب ملتا ہے باریش ملتا ہوتے ہیں میں جب ملتا ہوتے ہیں میں منظر ہوتے ہوتے ہیں اچھے ایک منت میرا بھی عالی شاہن صدا Tag لیکن رونا ہی نہیں بalnız اور گرم لیکن وہ دوار اور تھا анные دوار بدل گیا نہیں 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 پھاری مسیح فرمڈ پچ been بجا یہ ہے بجا یہ ہے آپ کیmunی باریشتی اہہ stri wink آقاری bounce control ہے ایٹی پسند ٹھیک ہم لوگ نے نائنٹی پسند کہا مجھے اجمار رحمہ بخاری یہ بتائیں اگر آپ کو سوچ کرنا پڑے پولیٹیکس میں مولانا فضل الرحمن، الطاف حسین، شاہ محمود قریشی یا بلور صاحب تو آپ کس کی قیادت میں ریلی نکالیں گی؟ بہت مشکلہ میں گھر بیٹھ جاؤں گی سیریسلی میں گھر بیٹھ جاؤں گی دیکھیں ہاریک کی قیادت میں آپ ریلی نہیں نکال سکتے بلور صاحب کی بھی نہیں؟ نہیں تقاطر نہیں کوئیلیشن پارٹنر ہے نہیں وہ الہیدہ بات ہے ان کی اپنا پارٹی ہے ان کا اپنا منیفیسٹو ہے میں ایسی ہاریک کی قیادت میں ریلی نہیں نکال سکتی اگر یہ چوئیس ہے پھر میں گھر بیٹھ جاؤں گی پھر میں کالا کوٹ پینوں گی اور پریکٹس کروں گی آپ ان میں سے کس کی ریلی میں شریک کریں؟ پھر سے بتائیے بلور صاحب، الطاف حسین صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب، شاہ محمود قریشی مولانا صاحب مولانا فضل الرحمن اجو اس کی وجہ کیا؟ آپ نے یہ تو کہا نہیں آپ نے کیا بس ریلی میں اپنے لئے پوچھنا بس ریلی میں ویسے ہی ذرا دیکھوں گی دوں گڑکا کہ کیا کرتے یہ مولیت رات ایک لاز بولوں گا آگے آپ نے دل میں جو چیز آتی ہے بولنی ہے ٹھیک ہے سیاست میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ مفامیت 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 وہ کیا ہوتا ہے صلاح جو سیاسی صلاحیں ہوتی ہیں یہ دکھاوا ہے کوئی صلاح نہیں کوئی صلاح نہیں امریکی دوستی یہ فریہ کے لئے امریکی دوستی مجھے ایک جملہ ہی اچھا نہیں لگتا ہر آدمی سے ہی جملہ آج کل میں سن رہی ہوں کہ یہ سب امریکہ کا گیم ہے وہ اس لئے اس طرح سے سوچ سوچ تو اس میں دور ہوتی جا رہی ہوں کوئی دور ہوتی جا رہی ہوں دل چاہتا ہے کچھ چیزوں پر یقین نہ کریں نہیں نہیں ایک منتر سمینہ کے لئے اچھا ہے ایک لفظ بولوں گا آپ نے فورا جو دل میں آتی چیزوں پتا نہیں لیکن سچ سچ آپ کو بتے میں سچ بولتی ہوں نہیں کوشش کرتی ہوں بولتی ہوں جا پکا آجاتی ہوں نہیں تو امران خان ہیرو 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 ایک لفظ بولوں گا آپ نے دل میں جو آئے فوراں دانا تین سیکنڈز زیادہ نہیں سوچ سکتی ہوں ہاں رحمان ملک انٹیر منسٹر نہیں انٹیر منسٹر اب میرے ذہن میں ہی آیا کچھ بردستی ہے اب میرے ذہن میں انٹیر منسٹر آیا تو مجھے یہ ہی کہنا ہے نا جی رحمان ملک سوچ کر تو پہلے یہ آتا ہے ذہن میں اس کا نئی کون ہے یہ نہیں آتا یہ غلط پاس نہیں آتا رحم مولانا فاصل الرمان مجھے سیاست کے بارے میں کچھ نہیں پتا مولانا کے بارے میں تو پتا ہے نا میری سمجھ میں نہیں آتا میری سمجھ میں نہیں آتا وہ پشتو بولتے ہیں نہیں کچھ تو آپ دینا ہے نا جی میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے لیز آپ کہہ دیں کیونکہ ان کا تعلق مظاہر ہے علماس بابی آپ اپنے جواب خود دیجئے ایک لفظ خوبصورتی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند تھی اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا جن کے خسن کے لوگ آج تک مثال دیتے ہیں خوبصورتی کہاں نہیں کس کو نہیں پسند جانور بھی خوبصورت ہو تو اچھے لگتا ہے درخت میں بھی خوبصورتی ہو تو اچھے لگتا ہے ہر چیز میں خوبصورتی ہونی چاہیے میرے مولا کو بھی پسند تھی ہماری نیشنل اسیمبلی میں وہ کون ہے جس کو آپ دیکھتی ہیں تو آپ کا دل میں خیالت ہے یہ خوبصورتی کی ڈیفنیشن ہے خواتین میں سے؟ نہیں نہیں آپ اپنا پینز میں سے پتا سکتی ہیں یہ ایک اور ظاہری بات ہے سب اچھے ہیں یوسف رضا گلانی بھی بہت ہنسپ بڑے اچھے ہیں ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان کو دیکھ کے تو دل کرتے ہیں میں وہ گانا گاؤں تجھے پیار کرتے کرتے میری ان کو یہ یوسف رضا گلانی کو دیکھ کے آپ کا دل کرتا ہے ہمارے وزیر اعظم میں پیار کرنا چاہیے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بلور صاحب کو دیکھ کے کیا دل کرتے ہیں بلور صاحب آپ شکین مانیں گے میرے فیوریٹ چاسردان ہے بتائیں کیا گئیں گی کہ وہ جو مرضی کہتے نے کسی کو سمجھی کچھ نہیں آتا فریہ پرویز فریہ فریہ بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے اس کے بارے میں اور مرگیا بند ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے آپ کی فیوریٹ پون ہے آمم آزمہ بہت ہے بہت ہے بہت ہے سب سے جوڑ لوکنگ پنجاب اسیملی میں کونسا ایم پی ہے شباز شریف صاحب کو ملا کر توبہ کیوں توبہ توبہ وہ تو اتنے اچھی ہیں میری چوائس ہے دینگی کا درود کو نہیں پڑھا میں ان کے نام سن کے دینگی یاد آتا ہے اینا کہیں سبینہ خواہر ہے آپ کومنٹ دے گی بجاب اسیملی کے پارلیمنٹ ایویر میل کو رانہ صلی اللہ صاحب ہائی اللہ اس سے اس سے صرف یہ پلا جاتا ہے کہ یہ خوبصورتی کو سمجھتی کیا ہاں ٹھیک ہے نا جی پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ کے کوئی پسندیدہ لیڈر مشکل سوال ہے میں نے کہا اس بارے میں سوچا نہیں لیکن اے اے این پی کی پولیسیز کافی قریب ہیں لیڈر پوچھ رہا ہوں پولیسی نہیں پوچھ رہا اسفندیار والی کہلیجے اسفندیار والی آپ نے جواب کس کو دے ایسا سوچ کی آپ بتا رہی ہیں مجھے اسفندیار والی ایسے لیڈر کا بتا رہی ہے پچھلے کئی سال سے پاکستان میں نہیں اپنی ساری فیملی کو اس نے اٹھا کے باہر بھیج اپنے پیسے بھی باہر بھیج اور آپ اپنا ہمیں ایسا لیڈر بتا رہی ہیں کہ جو ایڈیال ہے کہ پاکستان سے چھوڑ میرا ایڈیال بینیزیر بٹو کے علاوہ کوئی اور کوئی نہیں سکتا اس لیے میں نے کہا بہت مشکل تھا سوال اس لیے اب برما کے لیڈر بتا دیں کوئی برما کے لیڈر کو میں کہا جاتا کہیں اور کا بتا سکتا مجھے وہ بہت جرمان کی چانسلر آپ جرمانی کی چانسلر بہت پسند ہے مجھے سرونگ ہوتے ہیں اچھی لگتی ہیں مارگرٹ ترچس مجھے اچھی لگتی ہیں اب مجھے تو سرورانی مکر جی اچھی لگتی ہیں یہ انجلینہ جولی بھی اچھی ہے ٹھیک ہے نا جی فوج فوج کو ہونا چاہیے بہت سرونگ فوج ہونے چاہیے اور جو ہے ہماری اردائیت لگائیں گے کیا کریں گے کیسے فوج اچھی ہونے چاہیے ہر ملک کی اور صالد ملک ہوتا ہی اسی طرح صالد ملک ہوتا ہی اسی طرح صالد ہے فوج ٹیک آور کر لے تو ٹھیک ہوگا بھی پتہ نہیں جیسے بھی ملک کسی بھی طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے وہ ہو جائے بس یہ ہی میری دعا ہے فوج سے ہو سکتا ہے اچھا جی سب سے زیادہ popular لیڈر آپ لوگوں کے لئے کون ہے یوت جتنی بھی ہے یہ ہے کہ میں مران خان کے ساتھ بہت ریکھو شکریہ یہ مجھے بتائیں اگر میں مران خان سے مجھے ایک موقع ملے کوئی ایک پرسنل بات کرنے کا تو میرے دل میں ایک بات ہے میں آپ کو کہوں کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں وہ بات کروں کہ عمران خان ویس کوٹے وغیرہ اتار کے جینز اور ٹی شٹس اگرہ پہنے وہ بہتر نہیں ہوگا وہ کچھ بھی پہنے اچھا لگتا ہے سلوار کمیز آیا تیرے خیار میں نمار مکایا آئی نام نہیں لوں گی اس چینل کا شاہستہ واہدی تھی اس میں احسن خان کی اس میں چینل کا نام کے لینے میں اب گیا ہے اچھا 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 ویلکم بیک فرم ڈا بریک اور بریک پہ جانس پہلے آپ آتے ہیں سنت سمینہ خاور کی فریہ پرویس کی عزمہ بخاری ریشم اور علماس بابی کی جینز پہنے کا شوق ہے پہندی کیوں نہیں ہے ساٹا کی کسور ہے پہنتے ہیں جب وکیشن پہ جاتے ہیں بار جب وکیشن پہ جاتے ہیں یہاں پہ اپنا لوگ نہیں ہے دیکھنے والے نہیں میں نہیں سمجھتی جن لوگوں کو میں ریپریزنٹ کرتی ہوں جن خواتین کو میں ریپریزنٹ کرتی ہوں وہ یا دھوتی پہنتی ہے یا شلوارکمیز پہنتی ہے سو جو جن کو میں ریپریزنٹ کرتی ہوں وہ جینز پہنتی نہیں تو میں کیسے پہن سکتے ہوں قیدی اعظم ہم ساروں کو ریپریزنٹ کرتے تھے وہ تو سوٹ پہنتے تھے عجی اگر ایک لفظ آپ لوگوں کو انے ریپریزنٹ کرتے ہیں میں سے کسی سے پوچھنا ہو تو کیا ہوگا اسی ملی زرداری عماز پہتے ہیں 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 بہتے ہیں لی دیکھتے ہیں اب ملی سنٹس میں نے سکتے ہیں اور آپ کو سکتے ہیں اور آپ نے سرداری سو کی بیدی سالگیرا کیا کہ وہ سینų پیچھتا ہے اور اور اگر میں سے ایک منتے کروں یہ بات جب وہ کی تھی میں نے اس پید کیا میں نے زرداری صاحب سے خود پوچھا یہ نہیں ہے یہ ایک جب میڈیا تریل تو عادت ہے تو ٹک ہے میرے یہ جو میری انفرمیشن ہے آپ چھوڑیں آپ کی انفرمیشن تک تو نہیں میں پہنچ سکتا لیکن یہ کہ میں وہاں تک پہنچا صدر صاحب سے میں نے خود پوچھا تھا یہ اچھا؟ بھی یہ دیکھیں ایک منٹ میں اس کے بعد کے علاوہ بھی دیکھیں تو اچھے آکتا ہے اب یہ دیکھیں جیسے کل پر ایک شو چل رہا تھا نام نہیں لوں گی اس چینل کا شاہستہ واہدی تھی اس میں احسن خان تو چینل کا نام کے لینے میں اب گیا ہے اچھا ایسر خان شاہستہ واہدی کو رائل ٹی وی کے لئے کام کرتی ہے میرے نظر پر کے ناظر پر زیادہ تک لڑکیٹ نیتور کا زیادہ تک لڑکیٹ نیتور کا زیادہ دوسرا چینلز پر سلسر پر آئینہ فلم کی اہی注د جاندی پرویز ملک نے فلم بنائی تھی ان کے لئے اینفرمیشن کے لیے نظر الاسلام دائے لگتونی تک لگتر ساوچھا درس اینفر ملک نے بتائم اینفرمیشن کی دیرکٹی اے اینفرمیشن کی دیرکٹ کی دیرکٹ نظر اسلام دادا صاحب کا ایک 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 بڑا نام تھا وہاہی میرے خلال دریکٹر تھے جن کا سکرپ پورا انگلیش میں لکھو ہوتا تھا پڑے لکھے تھے بہت زیادہ پڑے لکھے تونہاں اس کا مطلب انہوں نے کہا ان کو ان کو اردو نہیں پڑھنی آتی تھی ان کو کیونکہ ایک 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 بڑا پنگولی اور نظر اسلام صاحب ویدی رومنے نہیں نہیں ایک مرد ایک منتے ایک منتے ایک منتے ایک منتے ایر جائیں یہ حسن حسن کو چھوڑے آپ کوئی ایک ورڈ فریہ پرویس کے لیے کیا؟ مجھے ریم کریں میرے پاک چناہیں ایک سکنڈ ان سے کھیں کچھ گون گناہ ایک منتے ایر جائیں ایر جائیں ایر جائیں کیا؟ میں کیا چاہوں وہ شباز شریف پر کچھ پوچھنا چاہتے لاہور کی شکل بدلنے میں تو ان لوگ نے ان کا بہت میجر رول ہے سچ ہے وہ کچھ ہے اب بندر سے کون کیسا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہ سکتے ہیں آپ کو چینج نہیں کر سکتے والماز جلو کا حال تو آپ کو ہی پتاؤں اجماع بخاری کے لیے ایک لاب راجہ ریاض مٹی باہ راجہ ریاض پالیمانی لیڈر یار پتہ تو کیا کہوں اور ان کے پالیمانی تو کیا کہوں اور ان کے بارے میں اب جو ان کا رول ہے ان کو وہی بتا سکتیوں میں کیا بتاؤں ان کے بارے میں زلفکار مرزا terror اجھے ایک منٹ ویری 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 قویقلی اید پہ نون روایتی میسے جگہ لینا ہو جنون کے جناب go and have fun ان چھوٹیوں پہ خوب انجوئی کریں اور یہ کیا کریں تو آپ کیا میسے دیں گی یہی میسے دوں گی جو آپ نے بول دیا سارا ہاں نہیں آپ بول سکتی ہیں کہ صرف نیلی جینز پہنڈانا کالی اینک پہنڈانا کچھ بھی ایڈ کریں نہیں میں کچھ نہیں کہتی مجھے بہت سے میسے جاتے ہیں میں سیمہر کہہ دیتیوں سے زیادہ آپ جاہرے اید مبارک اید مبارک ہے اید مبارک ہے اید مبارک ہے ہاں جی مٹی پہو نہیں روٹی چھوٹی کھائے بگیر لی جانا روٹی چھوٹی کھائے بگیر لی جانا ہاں جی اید مبارک ہے سمیہ بیسنی کے کچھ بھول لی نا تھوڑا کھانا میں تکیے کہتی ہوا تھوڑا کھانا تھوڑا کھانا گوشت تھوڑا کھانا بیچارہ چھوٹا ہو گیا آپ تو کھانے دوستو گر میں نہیں آپ نے جینل میسیز کی بات کیا جینل میسیز تھیوڑا گوشت کھانا میسیز یہی جو آپ نے کہا ہے نہیں نہیں کچھ اور اپنی طرف سے کہیں میں کوش رپڑڑا اید الازا جو ہے جسے ہم بکرہ اید بھی کہتے ہیں لیکن یہ اید-ے قربان بھی ہے یعنی وہ خوشی جو اسار اور قربانی اور اپنا مال وہ دوسروں کے ساتھ بانڈنے سے حاصل ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو اردگرد لوگ ہیں جو بے سور و سامان ہیں حلو بے حال ہیں کیونکہ پاکستان کے حالات سب لوگوں کے سامنے ہیں رائی علماز جی آپ نے صرف میرے ایک دوست کو میسیج دینا ہے اید کا پرگام میرے بڑے اچھے دوست ہیں کون ہے ان کو دیں گی آپ میسی کون ہے شیخ رشید صاحب پنڈی میں رہتے ہیں آپ کے ہلکے اور آپ سننے کے ہلکے میں جانتی ہوں اچھے انسان ہیں لیکن پشین گوئیاں کافی کرتے ہیں وہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے اور کافی انہوں نے سچی بھی کی ہیں اور جو انہوں نے دو تین مہینے پہلے کہا تھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہونے جا رہا ہے سارا آپ کو پتا ہے مجھے کیوں پتا ہے لوگ آپ ہی آپ نے کہا تھا آپ کے گھروں میں آکے رونے روتے ہیں شیخ رشید و شادی شدانی وہ کس کا رونا روتے ہیں نہیں وہ دیکھیا اپنے لوگوں کا روتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا اتنے سکول بنائے اتنا لوگوں کے لئے کیا پر انہوں نے ووٹ نہیں دیا وہ ووٹ نہیں دیا اجا اگر اگر میں نے یہ بھی ان کو کہہ نہیں رہا اگر فریہ پرویز سے ایک گانا سننا ہاں سپیشلی تو کون سا سنیں گے وہ کٹا مایا میں نو مار مکایا مایا ایک منیٹے ایک منیٹے ایک منیٹے ایک منیٹے ایک منیٹے ایک منیٹے آپ بتائیں گے مایا جیلی اجا آپ لوگ ساتھ clap کریں گے کہ نہیں اے 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 مایا تیر پیار مایا تیر پیار مایا تیر پیار میں نو نار مکایا چنگا بھی تو مٹھا مٹھا روگ میں نو لائیا چنگا بھی تو مٹھا مٹھا روگ میں نو لائیا دین تڑ پایا ساری رات جگایا کی کچھ دہ پیار ٹون تڑ پ بھی تو مٹھا بھی تو مٹھا ہے میں نو مار مکایا میرے سے کسی نے پوچھا ہے کہ میں کن چار عورتوں سے شادی کرنا چاہوں گا بھائی ہیں میرے ایک پر ایک پر ایک پر ایک پر مولیٹیشن ختم ہو جائیں گے لیکن تعلق اور رشتہ ہمارا کبھی ختم نہیں ہو یار یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے ویلکم باک بریک پہ جانس پہلے آپ آج شونہ د سمینہ خوبر کی فریہ پرویس کی ازمہ بخاری ریشم اور الماس باو بی کی ریشم آپ بھی کچھ سنا دیں کیوں بسم اللہ گانا جو مرضی تانے دے دیں کچھ سنا دو میرا کچھ چند اشاہر جو ہمیں سنا دیتی گے آپ کی اپنی ہے نہیں میرے نہیں میں ریسائیٹ کرتی ہوں میں لکھتی نہیں ہوں کیونکہ میرے بچپن کے جو حالات تھے انہوں نے مجھے بقاعدہ تلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا لیکن زندگی میری استاد تھی تو اسے جی کر ہی میں نے علم حاصل کیا ہے تو میں ریسائیٹ کرتی تو مچان نشار آپ کو سنا دیتی ہوں ہاتھ چھوٹیں بھی تو رشتے نہیں چھوڑا کرتے ہاتھ چھوٹیں بھی تو رشتے نہیں چھوڑا کرتے وقت کی شاک سے لمحے نہیں توڑا کرتے لکھ کے ساحل سے جو بہتا ہے اسے بہنے دو لکھ کے ساحل سے جو بہتا ہے اسے بہنے دو ایسے دریا کا کبھی رخ نہیں موڑا کرتے شہد جینے کا ملا کرتا ہے تھوڑا تھوڑا شہد جینے کا ملا کرتا ہے تھوڑا تھوڑا جانے والوں کے لیے دل نہیں تھوڑا کرتے آج کل کے حالات کے اوپر ہے حادثیں بن کے یہاں سیاست دان ملا کرتے ہیں زخم دینے کے سامان کیا کرتے ہیں روز بن بن کے امیدوں کے محل گرتے ہیں روز ہم موت کے سائے میں جیا کرتے ہیں اپنی فطرت ہے دوستی کا بھرم رکھ لینا جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں آپ کو تو ناغن بنا دیئے انہوں نے ان کی میربانی ہے جی کیا کہتے ہیں میں نے ان کو نہیں بنایا میں کچھ نہیں سنا سکتی تقریر کے علاوہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایسا کریں کہ علو کی بھجیاں بنانے کی ترقیب نہیں ازمہ کو کیا سنانا چاہیے کچھ نہیں مجھے آتا ہی نہیں گانا کوئی نے دن دن آگے میں نے انہیں گا سکتے ہیں میرے بوکل کوٹس کا پروبلم ہے آجا بھئی تھوڑا بہت کوئی ایک مکڑا چھوڑا سا نہیں ایک منٹ ایک منٹ سوال مجھے آگیا سوال ایک منٹ ایک منٹ مجھے سوال آگیا ایک منٹ ایک منٹ مجھے سوال آگیا ایف ایم پہ آپ کال کر رہی ہو اور آپ نے ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرنا ہو مولانا فضل ارمان کے لئے کونسا کریں مجھے مبشہ مجھے سمجھ نہیں آتی مولانا فضل ارمان کے علاوہ کوئی اور لیڈر نہیں ہے عزیم لیڈر ہے وہ ہے عزیم لیڈر لیکن ان کے علاوہ اس کوئی اور لیڈر سوال نہیں ہے رہی ثانی صاحب کو کونسا گانا ڈیڈیکیٹ کریں ماریا میں نے پراسل مجھے گانے یاد ہی نہیں رہتے ہیں اس نے کہا بھو کاتا اچھا گانا ہے وہ کس کے لئے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے وہ کس کے لئے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے یہ اچھا سوال ہے وہ کاتا میرا خیال ہے شباز شریف کے لئے شباز شریف اگر ایک گانا ایک گانا کوئی آپ نے سارے سیاستدانوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہو تو کونسا ہوگا شیلہ کی جوائے منی بدنام ہوئی مجھے گانا زندگی جا چھوڑ دے پیچھا میرا آخر میں انسان ہوں پتھر تو نہیں آپ نے شکر ہے پورا نہیں سنایا گانا میری آسلے کی بات ہے اچھا جی مجھے صرف یہ بتائیں کہ شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کوئک 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 جی بالکل کرتا کس سے کس کو آپ جنرلی بتائیں کس طرح بری بات بری بات ہے مجھے ایک بات کا جواب دے یہ غلطی دوبارہ کروں گا بار بار کروں گا بتائیں مجھے مجھے غلط بل پاس میرے سے کسی نے پوچھا ہے کہ میں کن چار عورتوں سے شادی کرنا چاہوں گا آپ نے کس کا کہا تھا میں اپنا پینشن تو نہیں لینی نا رانی مکر جی ہے اور کوئی چوائس اور کوئی چوائس اور 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 بھائی ہیں میرے ایک منٹ ایک منٹ اور یہ پتہ کب کی ہے یہ کب کی بات ہے کب سے بہن بنی بھی ہے آپ کو ایڈیا ہے 2000 سے یہ 2000 سے اور میرے لیے بہت فخر کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ جب کوئی رشتے سے بلاتے ہیں پھر اس رشتے کی حرمت کا بھی پاس کرنا پڑتا بہتا میں کسی کو بہن نہیں بناتا میں اتنا بیوکوک نہیں ہوں کہ ہر ایک میں بہن بنا دیں لیکن جب میں کسی کو اگر کہوں تو پھر مجھے اس کی حرمت کا پاس ہے بہتا ہے اور کوئی چوائس ہے جس سے مجھے کرنی چاہیے مجھے خواتین کی بات کر رہا ہوں خواتین کی میں آپ کو ایک بات دوں صرف ایک چیز سب سے امپورٹن ہوتی یہ شاہدی وہ جس میں آپ کو مل جائے اس سے کریں وہ ہے رسپیکٹ بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے ان ساروں سے ان کے پروفیشنز کے بارے میں اگر آپ نے پوچھنا ہے تو آپ کو مائک دیں عید کا موقع ہے سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عید سیلیبریٹ کریں اور خوشیوں میں حصہ رکھتے ہیں سارے لوگ سب کا حق بنتا ہے تو ایس بینگ پولیٹیشنز اور ان پاور ہیں جو لوگ وہ لوگ کیا کرتے ہیں ہر عید پر مطلب کہ باتیں تو سارے کرتے ہیں چالیس ہزار کا بکرا پچاس ہزار کا بکرا اونٹ گائے سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے اونٹ گائے تو خیردور کی بات ہے مرگی بھی شاید نہیں لے سکتے تو ان سب کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ لوگ اچھی طرح سے سیلیبریٹ کریں اچھے کپڑے پہنے ان کے بچے خوشیاں منائیں اور سب کچھ ہو تو ان سب کے لئے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں اس عید کے موقع پر گورنمنٹ کی سائٹ سے بہت شکریہ اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک بہت اچھی بات اور یہ یہی ایک سینٹیمنٹ ہیں جو ہم اس وقت چاہیے دیکھیں یہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے ہر ایک ادارہ گورنمنٹ میں بہت سارے ادارے ہوتے ہیں ہر ادارے کی اپنی اپنی سٹریٹیجی پولیسیز ہوتی ہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ان کے تنخواہیں ہیں جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان کو وقتیں مل جائیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں کو جو ہے سیلیبریٹ کر سکے چھوٹی عید کے اوپر ہم نے کچھ عید پیکجز وہ بھی ہم نے دسٹریبیوٹ کیے تھے اور نو کے اندر اور نہیں نہیں وہ لوگوں پہ پوچھ رہے ہیں جو پیکجز پارلیمنٹ کو دیئے ہیں وہ نہیں پارلیمنٹ کو نہیں دیئے نہیں نہیں عام آدھی کے لیے تھے وہ غریب لوگوں کے لیے تھے جو گف پیکجز چونکہ وہ بیت المال کی اور ان لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں وہ نادار کے لاؤ تو لے ہی کچھ جی بالکل دیا ہے اور کونسا کوسن ہے جی میں ان سے جو پولیٹیشن ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں ان کو یہ کافی اچھے ریلیشن ان کا نظر آتا ہے ہمیں یہ بہت اچھے طرح سے دوسرے کو گریٹ کرے مل رہے ہیں تو جو ان کے لڑائیاں ٹی وی بے ہوتے ہیں جس ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں شمینہ اس کا جواب مجھے بھی دے شمینہ ہرگز ایسا نہیں ہے جس نے اسیوز کے اوپر ہمیشہ بات کی جاتی ہے اور اسیو میں اگر لڑنا پڑے تو لڑنا بھی چاہیے اور اس کے علاوہ ہم پولیٹیشن انسان ہیں دردے دل رکھے ہیں زوق رکھے ہیں محبت ہے فیلنگز ہیں ہم ایک دوسرے کولیگز کو پسند کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اسیوز پہ لڑائی بھی کرتے ہیں نہیں دیکھئے کسی پر ہر ایک اپنی پارٹی کیا اپنی پولیسی گائیڈلائنز ہوتی ہیں تو کسی پہ کنونس ہونا ضروری نہیں ہوتا کسی دوسرے کا لیکن ہمارا ذاتی انتقام کسی سے نہیں ہے اور ذاتی انتقام کی نائنٹیز کی سنچری ہم دیکھ چکے ہیں جب پولیٹیشن سٹوکنگ ٹرمز میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے تھے اور اس سے بات کہاں تک جاتی ہے میں سمجھ دیوں کہ ٹھیک ہے یعنی جو آپ کی ایشوز ہیں اس پہ آپ وہ کریں لیکن ذاتی سلام دور اور تعلقات رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے سب لوگ انسان ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں ہمیں بھی ایک ساتھ رہنا چاہیے اور مباشر پارٹیز میں گوہر ہیں پارٹیز ہمیشہ ختم ہو جائیں گے لیکن تعلق اور رشتہ ہمارا کبھی ختم نہیں ہوتا یار یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے آپ کوئی ان سیاستدانوں کی پولیسی نہیں کوئی ان کی اصول نہیں آپ ان کی پارٹی کے لیڈر کو کرٹیز کریں یا اس کی پولیسی کو سارے پڑ جائیں گے آپ ہر اصول بردار سے اپنے لیڈر بھی بیشتی نہیں لیکن پھر کوئی میں کہوں گی کہ جو آپ کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق رہے گا پارٹی رہے یا نہ رہے جو محبت اور تعلق کیونکہ ہم انسان ہیں فیلنگز ہیں ہمارے اندر جذبات ہیں وہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے آپ کے چالیس لوٹوں کے ساتھ وہی محبت ہے جو پہلے تھی انہوں نے کہا ہے جن کے ساتھ آپ لڑتے ہیں جن سے ہماری دوستیاں ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں فلم اور بنکاروں سے اگر کوئی ایک سوال پوچھنا ہو جی اس ملکی فلاہو پر بود کے لیے وہ کیا قدم اٹھائیں گی تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گی میں اس پاور کا غلط استعمال نہیں کروں گی ریما کو بین کرنے کے لیے نہیں ریما نہیں وہ اسی وہ بات میں کرنے کے لیے دیکھیں یہ جو اسدر دولت شہردی پاور جو ہوتے ہیں سے لوگ بے نکاب ہو جاتے ہیں میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گی اس کا صحیح استعمال کروں گی آجی بھٹا پوچھیں میرا کوششن ہے علماس بروبی صاحبہ سے کہ پچھے دنوں میں نے خوجہ سراؤں کے اوپر بہت ایک بڑا میجر سروے کیا تو میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے غربت پاکستان میں ہے بہت سارے غریب لوگ بھی ہیں لیکن خوجہ سراؤں کے اندر ایک ان کا ایک کہلیں کہ پرسپشن بن گئی ہے کہ پیسہ سب سے پہلے ان سے اگر بات بھی کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے میرے ہتھیلی پہ پچاس سر پہ رکھو کہ پھر میں آپ کو اندر والی باب بتاؤں گی یا آپ سے کچھ دوسری بات کروں گی تو یہ کیوں ہیں غربت پاکستان میں بہت ہیں غریب لوگ بھی ہیں یہ تو ہمارے تیر فکیر بھی یہاں پہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے پانچھو دا نوڈ رکھ پھیر دس آنگا لیکن یہ انہی اسی ڈپارٹمنٹ میں یا این ہی یہ نہیں جواب اس ڈائم ہم ایزی لوڈ کرواتے ہیں 1000 کا یا 500 کا تو کتنے اس میں کٹ جاتے ہیں پہلے ہی بان تھاؤزینڈ کا فائیو انڈر کا کروائیں تو پہلے ہی کٹ جاتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں وہ ٹیکس لیتے ہیں جی وہ لوگ ٹیکس لیتے ہیں نہیں نہیں ہم لوگ نہیں لیتے وہ اپنے لیے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے ساروں سے لاسٹ قویسٹن جو آپ ساروں سے ہے یہ تو آپ نے ان لوگوں کی ذمہ داریاں تو بتا دی سٹیزنز تو آپ بھی ہیں شہری آپ بھی ہیں گربت آپ کے خاندانوں میں بھی صرف یعنی اردگرنی ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی جو ہوتا ہے کہ وہ نادار بھی ہوتے ہیں ہر ایک well to do نہیں ہوتا آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے ایک دوسری چیز ہوتی ہے رسپونسیبیلیٹی ہمارا پرابلم یہ ہے جس کے ہم ہم اتھاریٹی دیتے ہیں اس کے اوپر رسپونسیبیلیٹی کوئی نہیں ہوتی ہے اور جو لوگ رسپونسیبیلیٹی لینا چاہتے ہیں ان کے پاس اتھاریٹی کوئی نہیں ہوتی ہے اگر ہم کہیں کہ ہم لوگ فلڈ آیا یا کسی بھی پارٹ میں کچھ بھی ہوا ہے ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں تو we have no authority اور اس اتھاریٹی کی وجہ سے ہمارے اوپر پھر وہ چیک انڈ بیلنس اور وہ چیزیں بھی لاغو نہیں ہوتی ہیں تو اٹس بیٹر کہ جو لوگ ہم لوگوں نے الیک کیو ہیں وہ رول موڈل پلے کریں اور وہ بتائیں اصل میں پرابلم یہ ہے ساری لوگ پولیٹیشنز کو اس لیے پکڑتے ہیں کہ they are the leaders اور لیڈر کو سب لوگ ٹارگیٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ leader is something different ordinary people سے وہ different ہوتے ہیں اس لیے وہ policy makers ہوتے ہیں ہم سمجھ گیا ہوں اور جو میں ازیوم کر رہا ہوں کہ اتنی زیادہ بھرپور تالیاں جو بجی ہیں آپ سارے ان کی بات کی تائید کر رہے ہیں میرے صرف ایک سوال کا جواب دے آپ میں سے کیا ہم آج آپ اور ہم یہ اہد نہیں کر سکتے کہ ہم مرنے کے بعد اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں گے اس کے لیے آپ غریب ہیں یعنی یہ شرم نہیں آتی آپ کو اس کے لیے آپ کو کوئی آثورٹی چاہیے اس کے لیے آپ کو کسی حکومت کی ڈکشن کی ضرورت ہے یا لیجسلیشن کی ضرورت ہے سری لنکا کی عبادی پتہ ہے کیا ہے اور وہ پوری دنیا کو آنکھیں دیتا ہے اس کے لیے ذرا حوصلہ کریں کچھ نہیں کر سکتے تو ایک پرانا کمیز اتار کے اپنے نوکر کے بچے کو تو دے سکتے اس کے لیے آپ کو کسی لیجسلیشن کی ضرورت ہے نہیں مائنڈ میں کو کھلا رکھیں کانٹریبیوٹ کریں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس عید کی نو چھٹیوں پر آپ نے یہ سوچا کہ ایک دن کمیونٹی سرویس کو دیں گے کسی ہسپتال میں وولنٹری ورک کریں گے کسی پاگل خانے میں کریں گے کسی بیوہ کے گھر جا کے اس کے گھر کی صفائی کریں گے یہ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کی ضرورت ہے یا پی ایم ایل این کے یا تحریک انصاف کے یا کسی کے پلیز میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیفور آئی بیفور بیفور بی کلوز لے شو کہ میں ڈی آئیڈیا آف اینی شو اس نوٹ ایمبریس انیون اس نوٹ بیلٹل انیون ڈی آئیڈیا اس ٹو میک اس ریالائز کہ ہم خود ہمارے اندر جو طاقت ہے اس سے ہم اپنی سوسائیٹی کو اپنے معاشرے کو کتنا اس کو جنت بنا سکتے ہیں یا تھنڈا بنا سکتے ہیں آج ہم کچھ نہیں کر سکتے کم از کم یہ تو اہد کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں گے اپنے کچھ جسم کے حصے ڈونیٹ کر دیں گے یا اگر ہمیں کہیں پولیتین بیگ ملے گا سڑک کے اوپر اس کو اٹھا کے کھوڑے کے ڈبے میں پھینک دیں گے تاکہ اس سے اس ملک میں پولوشن نہ ہو ایدل ازا ہے ایدل ازا ایدل قربان ہے اور جو آدمی قربانی دے سکتا ہے اس کا تو واجب ہے اور جس آدمی کے وسائل نہ ہو قربانی دینے کے وہ اپنے کردار سے اپنی اپنی یعنی لائف سٹائل کی قربانی دے کے ایک دن کے لیے پوری عمر کے لیے جنت شاہد کمات سوچنے کی بات ہے Very well sir Until the next time Thank you Allah abbas